ایک صحابی مجد نبوی میں تشریف لائے نماز ادا کی آقا نے انہیں دیکھا جو ہی پڑھ کے جانے لگے تو حضور نے دوبارہ بلائے فرمایا کہ صحابی یہ تم نے کیا کیا کہا حضور نماز پڑھئے کہا دوبارہ پڑھو کہا جی حضور اس نے پھر شروع کر دی نماز بولی کر کے جانے لگے حضور نے بگا لیا کہا کہ یہ کیا کیا کہا حضور نماز پڑھئے کہا پھر پڑھئے انہیں پھر شروع کر دی جب پڑھ کے جانے لگے تو حضور نے پھر روک لیا فرمایا پھر پڑھئے جب تین بار پڑھائی تو تین بار جب پڑھ رہے تھے تیسری بار تو تھکاوٹ کی وجہ سے رکن آرام سے ادا ہونے لگے تھک گئے سجدے دے دے کے تو آہستہ سجدہ کیا آہستہ رکو کیا آہستہ ہی اٹھے آہستہ ہی بیٹھے تو جب سلام پھر حضور نے فرمایا ہاں اب تیری نماز ادا کیا یہ نماز تھی یہ تسلیس سکون ایک ایک رکن کو مزہ لے لے پڑھا جائے لہذا چونکہ نماز کے حوالے سے صرف بچپن میں ہمیں بھی یاد ہے کاری حضرات نے ہمیں پڑھایا تھا تو سبانک اللہ حمد شروع کر آکے یو مہینکو میں عصاب پڑھا کے چھوڑ دیا اس کو بان کسی میں نہیں بتایا کہ نماز کی اثر حالت کیا ہے کیسے پڑھنی ہے اور نماز کے معاملات کے اندر کیا حسن ہے حضور نے اسے دین کا سدون کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر پورا دین موجود ہے پورے دین کی برکتیں مثلا نماز جب انسان شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اور جو ہی کھانا پینا حرام ہوا تو یہ این روزے کی مثال ہے آپ نماز میں روزے کی برکتیں لے رہیں نماز جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس وقت صرف اللہ کی طرف تصور چاہتا ہے یہ این حج کی مثال ہے آپ جب حج کے لئے نکلتے ہیں تو اللہمہ لبائی کہتے ہیں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں تو وہ حاضری کی کیفیت نماز کے اندر حج یہی ہے اور نماز جب انسان شروع کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنی انرجی استعمال کرتا ہے قوت استعمال کرتا ہے جسم کی طاقت یوز ہوتی اور یہی زکاة کے معنی میں جسم کی زکاة نکلتی اور کلمہ تو آپ پڑھتے ہیں تب ہی نماز پڑھتے ہیں تو پورے کا پورا دین نماز کے اندر قید کر دیا نماز کے اندر ڈار دیا اور اس کے معنی اور مفہوم اتنے گہرے ہیں سبحانک اللہمہ سے یومہ یکوم الیسابتر اتنی گہرائی ہے نماز کے الفاظ کے اندر کہ اگر کوئی صحیح ایک نماز پڑھ لے تو اس کی وہ ایک نماز ہی اسے جنت میں پہنچا سکتی کیا ساری زندگی کی نمازیں کیا ساری زندگی کے سجدے اور رکوع ایک صحیح نماز پڑھی جائے تو وہ جنت تک پہنچا سکتی اتنی برکت ہے نماز کے الفاظ کے اندر ان لفظوں میں بڑی برکت اور دیکھیں حضور الاسلام نے بھی یہی لفظ پڑھے یہی لفظ پڑھے آقا نے جو ہم پڑھتے ہیں یہی لفظ پڑھے سیدنا صدیق اکبر نے یہی لفظ پڑھے عمر رضی اللہ تعالیٰ یہی لفظ پڑھے عثمان علی نے یہی لفظ پڑھے دنیا کے ہر ولی نے کوئی آج مسلمان ہوگا وہ بھی یہی لفظ پڑھے گا اور یہ کبھی بدلیں گے نہیں کیامت تک یہ لفظ ایسے نہیں آپ کعبہ جلے جائیں تب بھی نماز یہی آپ مسلمان علی آجائیں وہ بھی یہی آپ عید کے دن پڑھے تو بھی یہی لفظ آپ جو ہیں وہ رمضان میں پڑھے تو بھی یہی آپ لیلت القدر میں پڑھے تو بھی یہی آپ شمع مراج میں پڑھے وہ بھی یہی آپ کسی بھی حالت میں سفر میں پڑھے تو بھی یہی آپ نفر پڑھیں آپ سنتیں پڑھیں آپ فلس پڑھیں آپ وطر پڑھیں آپ ترابی پڑھیں جو بھی پڑھیں گے نماز کے لفظ بدل نہیں سکتے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ہی سارے دین کی برگتیں ہر شہنی لفظوں کے اندر قید ہے لہذا اللہ انہیں بدلتا نہیں دن کو پڑھو یہی لفظ رات پڑھو یہی لفظ دبیر کو پڑھو یہی لفظ سپیر پڑھو یہی لفظ شام کو پڑھو یہی لفظ مولا کبھی تو بدل دے کوئی حالت ایسی ہو کہ نماز کے لفظ بدلیں کھانے نہیں اسے بدلنا نہیں دوں اگر بدل تو نماز ہی نہیں ہو تم نہیں بدل سکتے کوئی کالی ہے یہی پڑھے گا مفتی ہے یہی پڑھے گا مفسر ہے یہی پڑھے گا مہندرس ہے یہی پڑھے گا بچہ ہے یہی پڑھے گا جوان ہے یہی پڑھے گا بورا ہے عورت ہے مرد ہے کوئی ہے وہ نماز کے لفظوں کو بدل نہیں سکتے کتنی برکت ہے ان لفظوں کے اندر